اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر ممنک پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینلل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب پیچھیں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندگیدہ پروگرامز بسنا ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنا تدیا لولا عن هدانا اللہ اللہم اصفلی لا سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہی فلا تندائمتم بی دوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائے کیو ٹی وی کی یہ امدہ کاوش جسے پیش کرنے کی سعادت کئی برس سے ذرہ ناچیز کے الحمدللہ رب العالمین حصے میں آ رہی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سن فی نازک کو ان کے گھروں میں رہتے ہوئے ٹیلیویجن سکرین کی اے آر وائے کیو ٹی وی کی وساطت سے دینی مسائل فضائل اور جناب وہ معاملات وہ مسائل جو ان کے روزمرہ کے معاملات سے ریلیٹ کرتی ہیں اور وہ سیکھنا چاہتی ہیں ہم ان کے گھروں میں ان کو ان کے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے وہ معلومات جو کہ ہمارے مفتیان کرام ہمارے مفتی صاحب ہماری عالمات یعنی ان تک پہنچاتی ہیں وہ ہم پہنچا سکیں اور وہ آثنٹک ہوں اور آج بھی جناب جو میں بات کرنے جا رہی ہوں یعنی آج بھی جو میرا موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے ہم بات کر رہے ہیں آدھا بے تکلم یا گفتگو کے احکام کے تعلق سے تو جناب گفتگو یعنی ہماری باتشیت ہماری بول چال ہمارا کیا کہنا چاہیے بات کرنا اور یہ جو کمیونیکیٹ کرنا ہے یعنی گوڈ کمیونیکیشن سکلز یہ آج دنیا سے مانتی ہے بیسیکلی ایک آرٹ ہے اور ایک سکل ہے اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کو موسر انداز میں لوگوں تک پہنچانا جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں سیکھنا چاہیے اور الحمدللہ سکھانے کے لیے ہم آج یہاں بھی موجود ہیں اے آر بائی کیو ٹی وی کی سکرین پہ اور پھر سے یعنی کئی ایپیسوڈ سے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں ہم نے بات کی کہ گفتگو موسر ہو سیدھی ہو سچی ہو ستھری ہو بہت گول مول بات مت کیجئے جو بات ہے آپ نے کرنی ہے دوسرے تک پہنچانی ہے لیکن تلخ نوائی نہ ہو اور بہت روڑلی بات مت کیجئے اور جناب جھوٹ کا سہارا مت لیجی اگرچہ کوئی آپ کے یعنی آپ اس کو کہنا چاہیے کہ دیکھ کے اگر معاملات کہیں پہ خراب ہو رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جھوٹ کا سہارا صاحب نے بھی ہمیں سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے لیا جا سکتا ہے آج جناب ہم بات کریں گے گدشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی وعدے کے تعلق سے وعدہ یعنی کسی بات کی امید دلانا یقین دلانا اگلے کو اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دینا اب جناب کچھ وعدے اپنے آپ سے کیے جاتے ہیں کچھ وعدے اللہ تبارک و تعالی سے کیے جاتے ہیں کچھ وعدے بندوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جو شریعت اور پہ یعنی شریعت متحرہ سے متصادم ہو تو ان باتوں کو یا ان معاملات کو پورا کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور آپ کو یہی شریعت کہتی ہے کہ آپ نے ان باتوں کو پورا نہیں کرنا لیکن اگر ایسی بات ہے کہ جسے پورا کیا جا سکتا ہے آپ کے اختیار میں ہے کنٹرول میں ہے تو پھر جو کہیے اسے پورا کیجئے شریعت اس کی تاقید کرتی ہے اور وعدہ خلافی کو یعنی اس کی مضمت کرتی ہے کبھی فحلے اور اسے بچنا چاہیے آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں جو کہ مجھے دیے گئے ہیں وہ میں شامل کروں گی لیکن پہلے ہم وی آف ٹاکنگ یا سپیکنگ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اپنی عالمات کا تعرف کرا دیں آپ آج جو عالمات میری آپ کے ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں یہ دونوں ہی ما شاء اللہ بہت اچھی ستھری اور سیدھے گفتگو کرتی ہیں اور ہم ان دونوں سے سیکھتے ہیں عالمہ سوبیا شاکر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مرحبت اللہ کیسے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے منٹور استاذنالکریم مفتی محمد احسن نویت خان نیازی شیخ الحدیث آج بھی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں اور ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں سلام ارز کرتے ہیں السلام علیکم حضرت وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ آپ کو عمرے کی بھی مبارک بات بھی دیں گے خیر مبارک اور اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے خیر مبارک اور آپ کو بھی مبارک بہت شکریہ جزاکم اللہ جناب سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور عالمہ سعوبیہ شاکر بعض وقت مائیں ایسا کرتی ہیں چونکہ ہم ماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم خواتین سے ہی مقاطب بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو بلانے کے لیے ایسی کہہ دیتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آؤ کوئی چیز دیں گے آجاؤ بیٹا اور ایسی کہہ دیتے ہیں اور وہ بعد میں بعض لوگ دے بھی دیتے ہیں بعض ماہیں تو اپنی ٹوفیاں اور چھوٹی چھوٹی کینڈیز بیگز میں ساتھ کیری کرتی ہیں لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا ایسی کہہ دینا شریع کم کیا ہوگا بسم اللہ محمد لیکن جھوٹ ایک بہت زیادہ قبیہ ترین وصف ہے قرآن اور حدیث میں جا با جا ہمیں یہ تعلیم موجود ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں جہاں اجازت شرعہ کے ساتھ اور قیودات کے ساتھ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم شرعہ دیا گیا ہے مسند امام محمد کے روایت ہے اس میں روایت کا خلاص اور مخموم یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کو لازمی اختیار کرو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں اور جہنم جھوٹ سے لازمی طور پر بچو کیونکہ یہ فجور کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہیں اب اسی طرح کا ایک معاملہ حدیث میں اور بھی موجود ہے کہ خاتون کو نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا بچے کو اسی طرح بلا رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ انہیں کیا دیں گی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خجوریں ہیں میں ان کو یہ خجوریں دوں گی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتی تو یہ جھوٹ ہوتا تو اس لیے کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے یا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بچوں کو یا بساوقات یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچے ان کو ڈر آیا جاتا ہے ایک جو ہے وہ وجود ذہنی ٹائپ کا ایک خطرناک سی مخلوق کا مقموم ہوتا ہے اور وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اور لہجہ اس طرح کا رکھا جاتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے نہ جانے کیا چیز ہے اور پھر اس طرح سے بچوں کو ڈر آیا جاتا ہے اور پھر اس کے ہمیں دنیاوی طور پر یہ بھی اثرات نظر آتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے تو ماں پر جو اس کا اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے دوسرے جو ہے بچوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑے نقصانات ہیں جب انسان یہ سامنے والے کو سمجھتا ہے کہ ناقابل اعتبار ہے تو پھر وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا ریلائیبل نہیں لگتا اس کو تو وہ اپنی کوئی چیز اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا لا محالہ پھر وہ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کو وہ ریلائیبل تصور کرتا ہے اور اس طرح سے بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے لہٰذا ماں کو یہ چاہیے کہ وہ سیدھی سچی بات کہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ہی ارشاد کرمایا ہے کہ سیدھی اور سچی بات کرو تو اسی طرح ہمیں اس حکم کو فالو کرنا چاہیے دوسرا اپنے کردار کو اپنے افعال کو اپنے عمال کو درست رکھنا چاہیے کیونکہ ہم مربی کی حیثیت رکھتے ہیں ہم تربیت کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم الفاظ سے بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو انداز ہوتا ہے ہمارے جو افعال ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے والے کے لیے ایک اس طرح کا پہلو بنتے ہیں کہ نادانشتہ طور پر وہ ان کو ایڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو اپنا رہا ہوتا ہے اگر ہم بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے اس طرح کے معاملات کریں گے دوسروں کو دھوکہ دیں گے لوگوں کے سامنے ان کے موں پہ ان کی تعریف کریں گے اور پیٹ پیچھے ان کی برائی کریں گے تو بچے بھی یہی سب کو سیکھیں گے اور یہ نادانشتہ طور پر ہم اپنے لئے گناہ جاریہ کا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے جی جناب ہم سب کو سمجھنا ہے اور ماہوں کو کیونکہ بچے پہ بہت اثر ہوتا ہے ماہوں کے ساتھ زیادہ وقت گزر رہا ہوتا ہے تو اب یہ بلانے کے لئے بھی یہ نہیں کہنا ہے اور اگر کچھ اس پاس ہے تو کہا جا سکتا ہے کیا ہو وہ تو پھر سچ ہے کسی کام کو ٹالنے کے لئے یہ عالمہ صدف فرمین آپ کی طرف آ رہی ہے کسی کام کو ٹالنے کے لئے بہانے اگر بنائے جا رہی ہیں اور شریع طور پر ہم اس کا حکم جاننا چاہیں تو کیا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام کو ٹالنے کے بہانے بنانا اگر اس کا ہم ریزن تلاش کریں تو سب سے بڑا ریزن سستی اور کہلی کا یہ آپ کو ملے گا اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ صرف ایک کسی خاص طبقے کے ساتھ ہم کہیں کہ یہ نا ان میں پایا جاتا ہے اب یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے ہر طبقے میں دیکھیں ہر جگہ دیکھیں جو کام کرنا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچیں گے جیسے کہ آفس پہنچنا ہے اسکول پہنچنا ہے تو ہمیشہ ہوتا ہے لیٹ پہنچ رہے ہوتا ہے تو یہ جس بھی مسئلے میں کام کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کی جو شرعی حیثیت ہے تو اس کے عید پارے سے پھر اس کا حکم شرعی ہوگا جیسے کہ کوئی عجیر خاص ہے اس کی خاص ٹائمنگ ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم جوب کرنی ہے اور اس کو ایک کام مخصوص کر دیا گیا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے اب اگر وہ لیٹ پہنچ رہا ہے تو اتنے وقت کی اس کی سیلری جو ہے اس میں سے کٹ دی جائے گی نہیں ملے گی اسے اور جو کام دیا گیا اگر وہ سوستی اور کہلی کی وجہ سے اسے نہیں کر رہا ہے تو اتنا کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کی جو تنخواہ ہے اس پر اثر پڑے گا اسی طرح اگر ہم عبادات کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ کوئی کام ہوئے ٹال مٹول کر رہا ہے جیسے کہ نماز ہے فرض ہے اس میں وہ ٹال مٹول کر کے اس کو بالکل ہی قضاء کر دیتا ہے تو اس میں تو وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی جانبوج کے نماز کو قضاء کر دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل جہنم ہوگا اور اگر کسی پہ حج فرض ہے اور وہ اس کو ڈیلے کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں وعید بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار بے اظہاری فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نسلانی ہو کر مرے اسی طرح اگر کسی سے کوئی کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اب وہ اس میں توبہ نہیں کر رہا تو اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں وہ مر گیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا تو یہ کہ جو سستی اور قاہری اس کا بڑا ریزہ نظر آتا ہے سستی اور قاہری یہ تو ایک ایسا مرض ہے کہ اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ان میں اس کا شمار فرمایا یہ قسل مندی کہتے ہیں سستی اور قاہری کو تو اس سے بزاتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ ہم اس سے پناہ مانگے تو اس سے بھی اس کی جو خباہتیں اس کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر کام کو اس کے وقت پر اور چستی کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی چستی کو شریعت پسند کرتی ہے تو ہمیں ایکٹیو رہنا چاہیے سلام علیکم میں کالر ہمارے ساتھ ہیں جی والیکم مصاللہ جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں خوش آمدید کرتے ہیں جی میں لوہر سبات کریوں میں نے برانسز کی حوالے سے سوال ہے جی جی صرف ایک تایا تھے اور ایک چچا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں لیکن تایا کی پانچ بیٹیاں تھی جس میں سے چھ بیٹیاں تھی جس میں سے چار فوت ہو گئی ہیں دو حیات ہیں اور جو چچا ہیں ان کے ساتھ بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ سب حیات ہیں وہ عورت جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں ان کی وراثت کی کیسے تقسیم ہوگی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب وہ جو تھی ان کو سچ کے زکاة کے بھی پیسے ملا کرتے تھے وہ بھی کچھ جمع تھے کچھ ان کی اپنے ابو کی وراثت کے تھے زیادہ انہوں نے بیچی تھی اس میں سے کچھ بچے تھے اور ان کے باقی گھرے لو استعمال کی چیزیں ہیں تو ان سب کی تقسیم کا کیا حکم ہوگا تقسیم کا کپرے جوتے بغیرہ گھرے لو استعمال کی چیزیں بغیرہ تھیں ان کی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں میں شامل کروں گی ابھی ایک بریک لے رہی ہوں جی اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے زبان کا درست بوقت ضرورت بقدر ضرورت اور موقع محل کے مطابق استعمال بہت ضروری ہے سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے احکام کے تعلق سے اور بیسکلی ہم وعدے کے تعلق سے کلام کر رہی ہیں گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے کلام ہوا اور آج بھی کہ ماں اگر بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایسے ہی بہانے کے طور پر کہہ دیتی ہیں کہ آؤ تو میں فلان چیز دوں گی اور وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اور اگر کوئی چیز موجود ہے ان کے پاس تو پھر ٹھیک ہے اور یہ سچی ہے پھر ہم نے جناب یہ بھی بات کی کہ کسی بات کو یعنی ہم اگر ٹال رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا شریح حکم ہوگا ہم نے ایک آل بھی یعنی ایک آل بھی پروگرام میں شامل کی ہے اور ہم وعدے خلافی کے تعلق سے بھی جناب کلام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مفتی صاحب نے پیشتے پروگرام میں بھی سب جایا تھا مفتی صاحب کے طرف بڑھوں گی اور مفتی صاحب یہ جو بچوں کو بلانے کے لیے ماں ایسا کہتی ہیں یا بہانے بنائے جاتے ہیں اپنی بات یعنی کسی بات کو ٹالنے کے لیے کسی انسان کو ٹالنے کے لیے کہ دیکھی جائے گی آگے اس بات کو کر لیا جائے کیا حکمیں اشارہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہلے تو میں تھوڑا در گفتاری اچھا وصف ہے اور شیری گفتاری عام حالات میں شیری گفتاری ہی ہونی چاہیے لیکن بعض مخصوص مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں تلخ نوائی ضروری ہو جاتی ہے بالخصوص انتظامی معاملات کے اندر اسی طرح تربیتی معاملات کے اندر بعض مواقع پر تلخ نوائی کے بغیر کام نہیں چلتا وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا چمن میں تلخ نوائی میری گھوارہ کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی کہ وہ جو تریاک بنتا ہے وہ بھی زہر سے ہی بنتا ہے نا زہر کا جو توڑ ہوتا ہے تو بعض اوقات تلخ نوائی بھی ضروری ہوتی ہے تو الغرز بات یہ ہے ان شارٹ کے موقع محل کے مطابق جہاں موقع محل شیری گفتاری کا ہے شیری مقالی کا ہے وہاں پر شیری مقالی ہی اختیار کی جائے گی وہاں پر اسی کو اختیار کرنا اچھا ہے بعض صورتوں میں ضروری ہے اور اسی طرح جہاں تلخ نوائی کا موقع ہے تلخ نوائی کا محل ہے وہاں پہ تلخ نوائی ہی اختیار کی جائے گی بعض جگہوں پر تلخ نوائی اختیار کرنے کی اجازت ہے اور بعض جگہوں پر تلخ نوائی اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو وہاں پر ضروری ہے تو یہ موقع محل کی سوج بوجھ بھی ہونی چاہیے اور متلقاً کسی بھی چیز کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے یعنی تلخ نوائی کی بھی متلقاً مضمت نہیں ہے اب آجائے یہ اس بات کی طرف کہ کسی ماں بچوں کو کوئی چیز دینے کے لیے جھوٹ موٹ کہہ دیتی ہیں کہ دراؤ یہ چیز دوں گی تو اس کی اجازت نہیں ہے شرن کوئی چیز دینے کا واقعی ارادہ ہو تو ہی ان کو بلا سکتی ہیں اور یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ چیز دوں گی ادروائز اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے یہ درست نہیں ہے اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں شریع خرابیاں اپنی جگہ پر شریع خرابیوں کے ساتھ معاشرتی خرابیاں بھی اس کے اندر بہت ساری ہیں بہت سارے اس کے اندر مفاست پائے جاتے ہیں میرے خیال میں کال ہے بہت شکریہ حضرت ویسے آج کل کے بچے تو پہلے ماں کا ہاتھ دیکھیں گے یا بیک دیکھیں گے کہ کچھ ہے بھی بہت ہوشیار ہے بہت کل کے بچے بہت ہوشیار ہیں السلام علیکم جی یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں نداپی آپ کیسے ہیں نداپی ٹھیک ہے میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہو میرے نام نادیا ہے میرے تین سوال ہے آپ نادیا سوال کیجئے بیٹا سلام علیکم میرے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر لکوریا آ رہا تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اور دوسرے سوال یہ ہے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ نماز کے بعد میں دس نوافل پڑھوں گی تو اب مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر جتنے مجھ سے پڑھے جا سکے پڑھ سکتی ہوں کہ لازمی دس ہی ہے ٹھیک ہے اور لکھ سوال یہ ہے کہ مجھے نہ بال کٹ کروانے چاہتی ہے تو مجھے پوچھنا تھا میں پف کٹ کروانے چاہتی ہوں پف آگے سے سامنے سے کروانا چاہتی ہوں ہاں ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نادیا آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں اور شامل کیے جائیں گے جی حضرت آپ کی سبت آئیں گے جی تو میں گزارش کر رہا تھا اور رہگی بات یہ بہانے بنانے کی کہ کسی کام کو ٹالنے کے لیے بہانے بنانا دیکھیں کسی کام کو ٹالنے کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے کوئی کام اگر آپ نے نہیں کرنا تو سامنے والے کو آسرہ نہیں دینا چاہیے سامنے والے کو بتا دینا چاہیے مناسب اور معقول انداز میں اور ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے سامنے والے کی دلہ داری بھی نہ ہو اور سامنے والا پھر وہ کام کہیں اور سے کرا لے ایسا نہ ہو کہ آپ نے بھی اس کو آسرہ دے دیا اب اس نے آپ کے آسرے پر آپ کے سہارے پر کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا کسی اور سے وہ کام نہیں کیا اور اب این موقع پر آ کر اب آپ جو ہے وہ بہانے بازی کر رہے ہیں جس سے اب اس کا کام تو وہ خراب ہوئی گیا اور اب کوئی ایسا بندہ بھی نہیں اس کے پاس جس سے وہ کام کرا سکے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بری عادت ہے اور بالکل یہ سرائت کی ہوئی ہے ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام اگر اس کو کوئی کہتا ہے تو وہ اس کو ٹالنے کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے بہانے بناتا ہے سیدھی بات نہیں کہتا قولو قولن صدیدہ ہمیں اس کا حکم ہے کہ سیدھی بات کہو تو اگلے کو سیدھی بات بتا دینی چاہیے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا اندار اختیار کریں کہ جس سے اگلے کی دل آداری نہ ہو دل شکنی نہ ہو اچھا بالوں کے جب یہ بات سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دل شکنی کے خوف سے اگلے کو منع نہیں کرتے ہم جائے وہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں تو جب آپ بہانہ بناتے ہیں تو بہانہ بنا کے وہ جو دل شکنی جس کا آپ مضعومہ جو آپ کا خوف موہوم جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دل شکنی کا خوف ہے جب آپ بہانے بنا کر اس کا کام نہیں کرتے تو وہ دل شکنی جو پہلے صرف مظہوم اور موہوم تھی اب وہ حقیقت میں متحقق ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ دل شکنی اور دل آداری کا باعث بن جاتے ہیں تو حقیقتاً اگر اگلے کو دل شکنی اور دل آداری سے بچانا چاہتے ہیں آپ کو اس کا لحاظ ہے آپ کے قلب کے اندر آپ کے دل کے اندر تو آپ مناسب اور معقول انداز میں اسی وقت سیدھی بات کر دیا کریں بہانے نہیں بنانے چاہیے یہ اچھی عادت نہیں ہے اس سے معاشرتی خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں شری خرابیاں بھی ہیں اس کے اندر شری مفاصد بھی اپنی جگہ پر ہیں معاشرتی خرابیاں بھی اس کے اندر بہت ساری ہیں سوشل پیلو بھی اس کے بہت سارے ہیں اور بہت ساری چیزیں مختلف سطحوں پر ڈسٹرب ہونا شروع جاتی ہیں اور بالخصوص اگر جو ہے وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو کام آپ کی ذمہ داری ہے جو کام آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اندر تو آپ کو بہانے بنانے کی جاتی نہیں ہے ٹالنے کی جاتی نہیں ہے وہ کام تو بہرحال آپ نے کرنا ہی ہے اس کے آپ مسئول ہیں اس کے آپ مسئول یہاں دنیا میں بھی ہیں قضاءن بھی مسئول ہیں اور انداللہ بھی آپ مسئول ہیں تو جو آپ کی ذمہ داریز ہیں جو آپ کی ریسپونسیبیلٹیز ہیں جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر تو کوئی بہانہ کسی قسم کا ویسے بھی نہیں چلے گا نہ یہاں چلے گا نہ وہاں چلے گا اس میں تو کوئی بہانہ کرنا ہی نہیں چاہیے آپ رہ گئے یہ بات کہ کوئی ایسا کام ہے کہ وہ کام شریع طور پر درست نہیں ہے اور آپ کو بندہ کام کا کہہ رہا ہے اور اب آپ جہاں وہ سے کھلے الفاظ میں منع نہیں کر سکتے یا آپ کو ڈر ہے کہ کوئی فتنہ یا فساد پیدا ہوگا میرے سراحتن منع کرنے سے تو اس صورت کے اندر آپ کوئی مناسب اور معقول طریقہ اختیار کر لیں اس صورت میں بہانے کی اجازت ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی چاہے مقابلے میں کوئی بھی ہو ماں باپ ہوں استاد ہوں یا اور کوئی ہو جب اللہ کی نافرمانی کی بات آئے گی معصیت کی بات آئے گی اس کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو کام تو وہ نہیں کرنا لیکن انداز مناسب اور معقول اختیار کرنا ہے حضور اگر لگے کہ سریع لفظ بولنے کے اندر فتنہ پیدا ہوگا تو اس صورت میں آپ سراتن منع نہیں کر رہے ہیں کوئی مناسب اور معقول عذر پیش کر رہے ہیں کوئی مناسب بہانہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس کی جات اور گنجائش ہے اسی طرح اگر وہ کام آپ کی طاقت اور بساط میں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کا مناسب عذر پیش کر سکتے ہیں تو جب کام آپ کے شرن بھی جائز ہو اور آپ کی طاقت اور بساط میں بھی ہو اور کوئی اور خرابی بھی نہ ہو تو ضرور کر لینا چاہیے بعد لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھے رہیں گے ان کے پاس وقت بھی ہوگا وہ کام کرنے کی طاقت اور بساط بھی ہوگی لیکن وہ جان بوچ کے بہانے بعدی شروع کر دیں گے کام چوری کی عادت ہے بالخصوص جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ اداروں کے اندر سرکاری ادارے ہوں یا نیجی ادارے ہوں وہاں پر کوئی کام اگر آ جاتا ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنا کام جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں مبائل کے اندر خوشگپیوں کے اندر اور جب کوئی کام کہہ دیا جائے واقعی تو کہیں اتنا کام ہے یہ فائلیں ہیں وہ فائلیں ہیں تو آپ وہ کام کر رہے ہیں اور جو دوسرا کام آ رہا ہے وہ بھی نہیں کر رہے تو جو آپ کا کام ہے جو آپ کی ڈیوٹی ہے اسے تو بہرحال آپ صحیح انداز میں ادا کریں تب ہی آپ یہاں بھی عجرت کے مستحق ہوں گے اور اندر اللہ بھی آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا بری و ذمہ تب ہی ہوں گے بہت شکریہ حضرت آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے ان تمام نقاط پر ہم سب کو توجہ دینی ہے سلام علیکم میں کالر ہمارے ساتھ ہیں جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں خوش آمدید میرا نام طریب ہے آپ کو میری طرف سے میری امی کی طرف سے اسلام علیکم آج بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں کال ملی ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی ہے جو دفعیدیوں کی کہانی ہے یہ ماجزہ یہ جو ہمارے مانتے ہیں یہ پڑھوانا چاہیے یا نہیں لا علی اللہ محمد الرسول اللہ یا لا علی اللہ محمد الرسول اللہ اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام میرا مجھے 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 صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر ماں کسی بیٹے سے گھر کسی بہت شیز کا سوڈا کرتی ہے اور بیٹا نافرمانی کرتا ہے ماں پر لکار بھی تہر اُس صورت میں ماں اس سے سوڈا کینسل کرتا ہے ایک سوال یہ ہے بیچہ سوال یہ ہے کہ ماں کی اجازت سے اس نے پیسہ اگر لگایا ہو اور ماں اب اس کو وہ پیسہ واپس کرے یا نہیں ملعب جتنا لگایا ہے اس نہ دے یا جس رہاں سے بھی بتا دیں مجھے اور تیسرا یہ ہے کہ بہنوں کو دوسرے بھائی نے حق دیا ہو ملعب اس کا اگر وہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو اس میں ملعب کسی صاحب سے پیسے واپس کرنا جتنے لئے ہیں اسے لئے ہی لینا ہے یا اس کا کوئی حصہ بڑے گا اس جاند میں اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور اللہ تمام اولادوں کو نیکی کی توفیق دیں ماباب کی قدردانی کی توفیق دیں جناب محصف آپ کی بات مکمل ہو گئی ٹھیک ہے میں آپ کی سمتا ہوں گی باز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میری بہن کہ بات کہہ دیتے ہیں اور پھر انکاری ہو جاتے ہیں ایسا کرنا یعنی اندر شرک ایسا ہے دیکھیں اس میں بھی یہی ریزن دیکھا جائے گا کہ بیسا کرتے کیوں ہیں اگر تو یہ عادتن ہے تو پھر یہ غلط چیز ہے اور آپ نے ایسا پہلے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیتی پہلے ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اس کا ریزرٹ کیا آئے گا تو پھر اگر آپ کو برا ریزرٹ محسوس ہوتا تو آپ کو بات نہیں کرنی چاہیتی لیکن اگر جیسے کسی چیز کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر اپنا ہی وقارک ہوتے ہیں اور یہی سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اگر کہیں مسئلہ تشراح ہے تو پھر اس کی اجازت دی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ مسئلہ تشراح کی بنیاد پر اگر انہوں نے پہلے کوئی بات کہی جیسے کوئی بات کہی اب اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوگا یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ان کو اپنی بات کو کہنے سے یعنی اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں لیکن ایسے ہی نہیں کہ سراحتاں پیچھے آگئے بلکہ جو ہے وہ مناسب انداز سے اس کی کلیریفیکیشن کریں اس کی وضاحت کریں اس کی دلیل دیں اور اس وقت جیسے سمٹائم ہوتا ہے کہ انسان بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ کسی اور تناظر میں سمجھنے والا کسی اور تناظر میں سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر جب بات کھل کر سامنے آتی ہے تو اس کو بلکل حق حاصل ہے کہ اس کی وضاحت کریں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا کیونکہ فساد اور فتنہ کو ہماری شریعت پسند نہیں فرماتی ہے لہذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ مقولہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو یہ ہے ہی اسی لئے تاکہ آپ پہلے انجام پہ غور کر لیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے اگر اچھا نتیجہ نکلنا ہے تو آپ بات کیجئے ورنہ پہلے ہی آپ پیچھ ہو جائیں ایک دو بار اس طرح ہوتا ہے تو آپ کا وقار ختم ہوتا ہے اعتماد ختم ہوتا ہے پھر لوگوں کے درمیان آپ معروف ہو جاتے ہیں کہ انشان تو ہے یہی ایسا تو ظاہری بات ہے اپنے وقار کو زائر کرنا کسی بھی طرح مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے آپ نے بات کی فتنہ اور فساد کی شریح نگاہ میں یہ قبیح ترین فیل ہے اور ممنوع ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اسم یہی سوال لے کے آؤں عالمہ صدف پروین اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے سچ کے ٹھیکدار بنتے ہوئے اور یہ بھی نہیں درخ کرتے کہ کسی کے رسوائی یعنی اس سے یعنی ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان رسوہ ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سچے ہیں تو اب جناب سچ بولنے کے لئے یعنی اس پاس سے بھی درخ نہیں کرنا کہ کسی کی کردار پہ بات آ رہی ہے کوئی رسوہ ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا اپنے اشارہ ہوگا کہ کسی کو رسوہ کرنا ٹھیک ہے یا جناب بعض لوگ جھگڑے کروارے ہوتے ہیں فساد ہو رہے ہیں ان کی بھلا سے وہ کہتے ہیں ہم تو سچ بول کے پیچھے اٹھ گئے ایسا سچ بولنا اندر شرع کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک کہ شریعت متاخرہ نے ہمیں سچ کی ہی تعلیم دیئے کہ حرال میں سچ بولیں لیکن کچھ مواقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں ضرورتا کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ ہم اپنے اعتبار سے اسے سچ ہی کہہ رہے ہوں لیکن سامنے والا اسے کچھ اور سمجھے سے توریہ کہا جاتا ہے جیسے کہ دو افراد ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے گا یا کسی کی جان پر بنائی ہے کوئی ہم سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مثلا فلان شخص ہے ہم نے دیکھا کہ کہیں وہ چھپا ہے معلوم ہے ہمیں لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ کہاں چھپا ہے تو ہم اس کی نشاندہ ہی نہ کریں کیونکہ اس کی جان چلی جائے گی یا جیسے زوجین کے درمیان جو بھائی میں جھگڑا ہوا ہے اب یہ کہ فریقین کو ملانے کے لیے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جیسے یہ تو آپ سے اس طرح کے معاملات نہیں چاہتا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا جدائی نہیں چاہتا اور یہ تو آپ سے پیار محبت کے جو کلماتیں اس طرح اس نے کہیں ہیں تو اب یہ اگر سے جھوٹ ہے لیکن کیا ہے کہ اگر ملانے کے لیے کہا جائے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے وہاں سچ کی وجہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے مواقع ہیں جہاں بات سچ ہوتی ہے لیکن شریعت نے اس سے منع فرمایا جیسے کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب موجود ہے یا اس سے متعلقہ کس چیز میں عیب موجود ہے اب اسے برائی کی نیاز سے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا بلا اجازت دیشارہ اگرچہ وہ سچ بات ہے کہ اس میں عیب موجود ہے اگر اس میں نہ ہو تو پھر بہتان بن جائے گا تو اب یہ بیان کرنا شریعت نے ایسا قرار دیا جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو یہ اگرچہ سچ ہے لیکن منع کیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ رسوہ نہ کریں اس سے دلازاری ہوتی ہے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اسلام تو چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ملجل کر رہے ہیں اتحاد اور اتفاق سے رہے ہیں مسلمانوں کو اس طرح قرار دیا گیا جیسے کہ کوئی ایک امارت ہو جس کی ایک ایٹ دوسری کو مضبوط کرتی اور اگر آپ سچ نہیں آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تو آپ خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں نہ بولیں آپ سچ آپ خاموشی اختیار کر لیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک شامل کر لیں جناب دین اور خواتین میں بریک شامل کر رہے ہیں اپنے لبوں کو دورو دپاک سے تر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب گفتگو کے احکام سیکھے جا رہے ہیں سچ بولنے کے دین تاقید کرتا ہے اور جھوٹ کی مضمت کرتا ہے لیکن جہاں دو لوگوں میں ایک جھگڑا آپ کو لگ رہا ہے یہ کسی بات سے ہو سکتا ہے زوجین کے مابین فساد ہو سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے لڑائی ہو سکتی ہے تو وہاں جناب کس مسلحت کو اختیار کرنے کا حکوم ہے ہم اس پہ کلام کر رہے تھے جی آلِ مصدف بات آپ کی مکمل ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو سچ بولنے کے بہانے لوگوں کو رسوہ کرنے سے اور سچ بولنا جا رہا ہے لیکن جھگڑا ہو رہا ہے تو جناب ایسے سچ سے بچا جا اور خاموشی اختیار کر لے جائے مصدف میں آپ کی اسمتہ ہوں گی یہ دونوں سوالات جو میں نے ان سے کیے ہیں اگر آپ ان کا میسیج دیں جوابات ہو گئے تقریباً ہو گئے روڈلی بات کرنا ال مینرڈ وے میں امپولائٹلی کسی سے کیسا ہے اگر تو عادتاً ہے قبی ترین ہے برا ہے لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی مسلحتیں صحیح ہے جیسے تلخ نوائی یہ بھی ابھی سب نے بات کی اس حوالے سے اس میں تفصیل ذکر ہوئی گئی اس حوالے سے تو اگر کہیں مسلحتیں صحیح ہے تو یہ بالکل جائز ہے یعنی مطلق منع نہیں کیا جاتا بالکل ویسے بھی کسی چیز کو مطلقاً نہ جائز ایسا انداز گفتگو عالمہ صدف جس میں سامنے والے کی تحقیر ہو رہی ہو تضحیق ہو رہی ہو کیا حکم شرع ہوگا جائزی بات ہے کہ یہ ناجائز عمل ہے تضحیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تحقیر کرتے ہوئے کوئی ایسی بات جو اس کے اندر عیب موجود ہے اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہسی آئے یہ کہلاتا ہے کہ اس کی تضحیق کی گئی ہے اور سورہ حضورات میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانت بیان فرمائی ہے کہ نہ تو مردوں کا ایک گروہ دوسرے پر ہسے کہ ہو سکتا ہے کہ جن پر ہسا جا رہا ہے یہ بہتر ہو ان سے اسی طرح خواتین جو ہیں وہ دوسری خواتین پر نہ ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہسنے والیوں سے بہتر ہو اور پھر فرمائے کہ کیا مومن ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا یہ کوئی اچھا لکب ہے اچھا نام ہے تو گویا ہے کہ اس طرح کا عمل کرنا یہ فاسقین کی فیرس میں مسلمانوں کو شامل کر دے گا تو یہ کہ اس سے بچنا چاہیے اشتناب کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی توہین ہو رہی ہوتی اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنا ایک حدیث میں مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارت فرمائے کہ گویا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرنا ہے آپ کو جو ہے عیزہ پہنچانا ہے اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو عیزہ پہنچائی اور جو اللہ تعالیٰ کو عیزہ پہنچائی ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اصاب ہے کہ اسے عذیت پہنچائی جائے کیونکہ جسم و جسمانے کا جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہو سکتا یہ کالرز کے سوال شامل کریں وراست کے تعلق سے سوال آیا ہے کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے ایک تایا ایک چچا تھے لیکن وہ بھی فوت ہو گئے ہیں تایا کی چھے بیٹیاں تھیں جن میں سے اب دو حیات ہیں چار فوت ہو گئی ہیں چچا کے ساتھ بھی یعنی ان کے ساتھ بیٹیاں تھیں جن میں سے دو بیٹے اب بھی ساتھ بچے تھے جن میں سے دو بیٹے حیات ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہی ہوں زکاة کی پیسے بھی ان کو ملتے ہیں صدقے وغیرہ کے پیسے بھی ملتے ہیں جو اب ان کے پاس سامان بچائے گھرے لئے استعمال کی چیزیں ہیں کپڑے ہیں کچھ جوتے وغیرہ ہیں کیسے تقسیم ہوگی ان بین کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی قریبی دارلفتہ سے رجوع کر لیں اور وہاں سے تحلیلی فتوہ لے لیں کیونکہ وراست کے مسائل میں تھوڑی تفصیل ہے اور اس کے اندر قلیل وقت میں ایک تو ساری تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں دوسری بات یہ کہ اس کے اندر پھر کئی سوالات قائم ہوتے ہیں جو بقاعدہ جب دارلفتہ میں ہم سے کوئی وراست کے لیے رابطہ کرتا ہے تو پھر اس سے بقاعدہ ہم وہ سوالات پوچھتے ہیں کیا اور کیا کیا صورت ہے اور اس کے مطابق پھر تقسیم ہوتی ہے تو قلیل وقت میں ممکن نہیں کہ ان کا یہ تفصیلی جواب یہاں پہ دیا جا سکے اس لیے ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ اپنے کسی بھی قریبی دارلفتہ سے رجوع کر کے تحریری طور پر تفصیلی فتوہ لے لیں مفتی صاحب نادیہ بچی نے پوچھا ہے کہ جو بہنوں کے ساتھ لکپیریا کا مسئلہ ہوتا ہے نماز کا کیا حکم ہوگا اچھا لکپیریا کے بارے میں پہلے بھی ہم پروڑیم کرنے تفصیل بتا چکے ہیں کہ اگر ییلو ایش یا ریڈش ہو یعنی اس طرح کا ہو جس میں خون کی آمیدش کا گمان ہو تو یہ ناکے سے وضو ہوتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے نماز اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے وضو کر کے تحارت حاصل کر کے نماز پڑھی جائے گی اور اگر جاہے وہ ییلو ایش یا ریڈش نہ ہو اس وائٹ ہو تو اس صورت میں وہ امام آدم ابو حنیفہ راہی محلہ کے کول کے مطابق جس پر فتوہ دیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ تاہر ہے ناک کی رتوبت والا اس کا حکم ہے اس صورت میں یہ ناکے سے وضو نہیں ہے لیکن اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے بعض علماء اس صورت کو بھی ناکے سے وضو قرار دیتے ہیں صاحبین کے کول کو اختیار کرتے ہیں اور عبادت کے اندر احتیاط اولہ ہوتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں وضو کر کے تحارت حاصل کر لی جائے اور پھر نماز پڑھی جائے ٹھیک ہے جی انہوں نے نماز کے بعد دس نوافل پڑھنے کی منت مانی تھی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پڑھ پاری تو کیا جتنے آسانی سے ہو سکے میں پڑھنی پاری نہیں وہ بچی نے یوں کہا کہ میں تو یہ کر لی کہ نماز کے بعد دس نوافل پڑھوں گی اور اب دس نہ پڑھوں تو خیر ہے جتنے ہو سکیں پڑھیں جتنے ہو سکیں اول تو پہلے بھی ہم کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ منت اپنے اوپر خود سے لازم کرنا کوئی اتنا مستحسن عمل نہیں ہے کہ آپ کریں ہی کریں ایک چیز آپ پر شریعت نے لازم نہیں کی تو اسے آپ اپنے اوپر لازم نہ کریں خود سے لیکن اگر کر لیا ہے تو پھر اسے اب نبھانا ہوتا ہے تو یہ تو پہلے منت مانتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا اور اول تو خیر پتہ نہیں انہوں نے منت مانی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نیت کی اگر صرف قلب کی نیت تھی بقاعدہ منت والی صورت متحقق نہیں تھی صورت میں تو اختیار ہے وہ دس سے کم بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر انہوں نے بقاعدہ منت والے الفاظ ادا کیے بقاعدہ منت مانی ہے بقاعدہ پھر اس صورت میں یہ دس ہی پڑھیں گی اور نوافل ہیں اس کے اندر دے ان کو یہ سہولت ہے کہ اگر انہیں کھڑے ہونے میں دشواری ہو رہی ہے یہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو نوافل بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں تو آپ وہ پڑھنے ہی پڑھیں گے بھلے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں لیکن پڑھیں دس ہی پورے پڑھنے پڑھیں گے پورے پڑھنے پڑھیں گے جب منت آپ نے مانی ہے تو اب اسے پورا کریں اگر منت ہے اور اگر منت نہیں ہے صرف نیت ہے تو اس صورت میں بھی اچھا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک نیک کام کی نیت کی ہے تو اسے پورا کر لیں اور دس نوافل جو ہے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ بندہ اس کو یہ کہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی دشواری ہوگی یا بہت تھکاوٹ ہوگی سو نوافل میں اور دس نوافل میں بھارال فرق ہے تو دس نوافل تو ایزیلی پڑھے جا سکتے ہیں دس نوافل پڑھ لیں بھلے بیٹھ کے پڑھ لیں انہیں ہیر کٹ کا شوق ہے آفروں کی مشابت ہو یا فساق فجار فاسقہ فاجرہ عورتوں کی مشابت ہو یہ جائز نہیں تو اب یہ اس پر غور کر لیں کہ ان کا جو یہ کرنا چاہتی ہیں یہ آیا کسی کی مشابت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اور دوسرا اپنی نیت پر بھی غور کر لیں انٹینشن پر بھی ان کی انٹینشن کیا ہے اگر انٹینشن ہی فاسقہ فاجرہ عورتوں سے مشابت کی ہو جیسے بعض اوقات مختلف قسم کے فیشنز کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت میں تو جائز نہیں لیکن اگر فاسقہ خوشنمائی کی بچوں کے لیے میں اس کرتا ہوں فاسقہ فاجرہ عورتوں کے ساتھ مشابت نہ ہو رہی ہو مقصود بھی نہ ہو اور ہو بھی نہ رہی ہو اور اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی مشابت نہ ہو رہی ہو تو معمولی سے بال کٹنے کی اجازت ہے عورت کو ٹھیک ہے دس بیبیوں کی کہانی کے حوالے سے حکم شرح دس بیبیوں کی کہانی یہ بھی ہم کئی مرتبہ اس کی وضعات کر چکے سواب نہیں ملتا اس کی کوئی برکت نہیں ہوتی برکت ہوتی ہے درست باتوں کی تو شہدیہ کونین سیدہ فاطمہ زہرہ ربی اللہ تعالی ہوں اہلِ بیتِ اتحار ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان ہوں اولیاء اکرام علیہ مرحمہ ہوں انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں ان کے جو درست فضائل ہیں ان کے جو حقیقی مناقب ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں احادیث سے ثابت ہیں یا صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہیں برکت ضرور ہوتی ہے اس سے ضرور رحمت ہوتی ہے ضرور اس میں سعادت ہوتی ہے لیکن جھوٹے کسے کہانیاں چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی منصوب کیے گئے ہیں انہیں پڑھنے سے یا سننے سے گناہ ملتا ہے ان کی اجازت نہیں ہے تو اس کی بجائے قرآن مجید فرقان احمید کی تلاوت کریں آدیثِ کریمہ کی قرآت کریں سیرت کی کتابیں پڑھیں وہ پڑھ کر وہ سنائیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ عصال کریں انشتادی کنین سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کو اہلِ بیتِ اطحار کو یا صحابہ اکرام علی مردوان کو اور جو ان کے حقیقی فضائل و مناقب جو بیان ہوئے ہیں درست سنت کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اسے بیان کریں اس میں برکت ہے بے شک یہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے حالتِ رفیق یہ گرامیٹیکلی ایک فرق ہے کہ جب کلمے کے اندر پڑھا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے پیش پڑھی جاتی ہے اور جب اذان کے اندر ہوتا ہے تو وہاں شادو انہ محمد الرسول اللہ وہاں محمد الرسول اللہ وہاں زبر ہے تنوین ہے زبر کے ساتھ اور یہاں تنوین ہے پیش کے ساتھ تو وہ گرامیٹیکلی ایرابک لنگویسٹک کا قانون ہے کہ جب کوئی آمل موجود نہ ہو تو اس صورت میں حالتِ رفی میں پڑھا جاتا ہے یعنی پیش پڑھی جاتی ہے اور کوئی آمل ہو جو تقادہ کر رہا ہو نصب کا زبر کا یا زیر کا تو اس صورت میں زبر یا زیر پڑھی جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر کوئی ایسا آمل موجود نہیں کہ جو ناصب ہو یا جازم ہو یا جو جر کا تقادہ کر رہا ہو جار ہو تو اس وجہ سے یہاں پہ حالتِ رفی میں ہی پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب اذان پڑھی جائے گا اذان کے اندر چونکہ وہاں پیچھے ناصب موجود ہے اس وجہ سے آمل موجود ہے وہاں پر نصب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس لئے محمد الرسول پڑھا جاتا ہے ارہا یا ارہا نام رکھنا کیسے ہے ارہا نام تو عربی میں مستعمل نہیں ہے ارہا مستعمل ہے علیف کے زبر کے ساتھ ارہا رہا کی جمع ہے رہا عربی میں چکی کو بھی کہتے ہیں اور داڑ کو بھی کہتے ہیں تو رہا اسی رہا کی جمع ہے ارہا آرہا نام رکھنا جائز ہے بچی کا لیکن بہتر یہ ہے کہ بچی کا ایسا نام رکھا جائے جو مہات الممنین کے نام پر ہو یا صحابیات کے نام پر ہو اہل بیتی اتھار کے نام پر ہو تابعیات کے نام پر ہو خواتین اسلام کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے تاکہ ان کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں بے اذن اللہ حضور سعودے کے تعلق سے سوال تھا ماں بیٹے کے تعلق سے لیکن ہم کل لے لیں گے کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا میں بہت شکر گزاروں آپ کی ما شاء اللہ تفصیل کے ساتھ تمام کالرز کے جوابات صاحب نے دیئے ہیں ایز یوزیل ایز آلویز اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے یقینی طور پر آپ ہمارے منٹور ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو رہتے ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سوبیہ شاکر آپ کا ما شاء اللہ کیا آسان اور عام فہم انداز میں سیدھی ستھری اور اچھی گفتگو آپ کرتی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے صدف آپ کا بھی انداز جو ہے وہ دوسروں سے جدہ گانا ہے اور ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں ما شاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ بھی گفتگو کرتی ہیں ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کا انتظار کرتے ہیں ہم سب کے لئے دعا کیجئے ہمارے حضرت صاحب کے لئے میری پوری ٹیم کے لئے ڈائریکٹر پروڈیوسر جو کیمرے پہ بھائی موجود ہیں اللہ ان سب کے گھروں میں خوشیاں لے کر آئے اللہ ان سب کے رزق میں نمازوں میں نیکیوں میں اچھائیوں میں برکت دے اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے اور اللہ آپ سب پہ اپنی نعمتوں کو رحمتوں کو تمام فرمائے ہم سب کی تمام منازل آسان فرمائے آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ